اسلام علیکم جائے ہند جائے اسلام سب چھپے اور ریزن کسی کے پاس نہیں ہے کسی بھی چیز کا ریزن نہیں ہے اخلاق مر گیا اس کے لئے ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں انساری مر گیا اس کے لئے ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں نجیب گائب ہو گیا پچھلے بیس پچیس چھپیس دن سے اس کے لئے ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں کشمیر جھلج گیا کشمیر مسلمانوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی ہے یہ بی جی پی سرکار تو کیا کر رہی ہے آج آنٹ مسلمان آتنکی کہہ کر فرضی فرضی انکاؤنٹر فیک انکاؤنٹر بنایا گیا کیا گیا پھر بھی ہم چپے پھر بھی ہم چپے کیوں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے ارے یہ مسلمان ہیں ان کی قوم ایک نہیں ہے ان کو کوئی پرک نہیں پرتا اخلاق مرے انساری مرے نجیب گائب ہو آٹھ لوگ مر جائے یا پورا کشمیر جھلج جائے ان کو کوئی پرک نہیں پرتا چونکہ یہ ہے مسلمان یہ ہے انہوں نے چپیس عارت بیٹی ہے ان کو پتا ہے ہماری کمزوری کیا ہے کوئی آگے نہیں آئے گا ان کو پتا ہے ان کو دباؤ شریعت میں دخل دو اسلام میں دخل دو لیکن کوئی آواز نہیں اٹھائے گا ان کی قوم ایک ساتھ نہیں ہوگی ان کو پتا ہے یہ سب اور یہ سب صرف اور صرف تم پچیس کروڑ کے وجہ سے ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف یہ دبائیں گے اور ہم دبیں گے یہ ماریں گے اور ہم مر جائیں گے یہ فیک انکاؤنٹر کریں گے اور ہم انکاؤنٹر میں فیک ہم ایگری کریں گے ہاں یہ انکاؤنٹر ہوا ہاں یہ ہوا کیوں کیونکہ ہم ہم ہماری قوم ہماری قوم کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سہمت نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے یہ موڈی سرکار یہی نرمان لانا چاہتا تھا یہ موڈی سرکار کا نرمان ہے یہ رسس کے بولنے پر رسس کا قانون چلاتے ہیں یہ کوئی سویدان کا قانون نہیں چل رہا ہے کدھر ہے جواب میں پوچھتی ہوں کدھر ہے سویدان کا قانون صرف مسلمانوں کو تم ٹارگیٹ کر رہے ہو صرف دلیتوں کو ٹارگیٹ کرو گے گریبوں کو مر ہو گے ہر ایک جگہ پہ آج آج اسلام کے شریعت میں موڈی سرکار بش میں آگئی پتلے ستر سال میں نہیں ہوا کبھی کبھی کانگریس نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا ارے تم کو جس سے لڑنا ہے تم لڑو تم لڑو تم ان سے لڑو تم ان سے لڑو جو تمہارے دشمن ہیں ارے میں کہتی ہوں آتنگوادیوں کو تم گھڑا کے نہیں مار سکتے لیکن ہندوستان کے ہی آتنگوادی تم کو دکھائی دیتے ہیں مسلمان تمہیں باہر کے آتنگوادی دکھائی نہیں دیتے ہیں جو پورے سینکوں کو کمان مار کے چلا گیا وہ آتنگوادی نہیں تھا اس کے لیے تم نے جو بھی جو بھی سرچیکل سٹائک کی تھی اس کے کوئی ثبوت تم نہیں دوگے تم ایسے مرواؤگے سب کو ایسے ماروگے تم موتی سرکار ایسے ماروگے اور یہ ہماری قوم تم دیکھو ہماری قوم ہے یہ تم دیکھو قوم والو تم دیکھو ارے پہلے ایک کو مارا دو کو مارا دن کو مارا آج آٹ کو مارا کل بیس کو ماریں گے پرسو پھر پاسو کو ماریں گے پھر بے تم چپ رہوگے پھر بے تم ایک نہیں ہوگے تم رستوں پہ نہیں آوگے تم آلولا نہیں کروگے تم چپ رہوگے تم ہندے ہو مسلمان بہرے ہیں ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کمارے دشمنوں کو پتا ہے کہ ہم کتنا بھی ان کے ساتھ ظلم کریں یہ ظلم برداشت کر کے ہی رہیں گے ان کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پورا پورا پچیس کروڑ مر جائے لیکن ایک آدمی مجالے جو آواز اتا دے نہیں اٹھائے گا مسلمان آواز یہ ہماری کمزوری اور یہ ان کو پتا ہے یہ پتا ہے اور موڈی سرکار پولیس آفیسرز پوری پولیس سسٹم کیا بتائے گی کہ یہ فیک انکاؤنٹر ہم بچے ہیں ہم دودھ پینے بچے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کھانا نہیں کھاتے ہم گو گو بھر کھاتے ہیں ہم کو نہیں پتا فرضی انکاؤنٹر کیسے ہوتے ہیں اور اصل انکاؤنٹر کیسے ہوتے ہیں ہاں آٹھار دس دس گھنٹے کی مطبیٹ میں تم لوگوں نے آٹھ جو بری ہونے والے تھے جن کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا ان آٹھ لوگوں کو تم نے اس کے لیے مارا کہ صرف وہ مسلمان تھے ان کے ساتھ بچارے بچارے رامہ شنکر یادوں کو بھی تم نے اڑا دیا کیوں گریب تھا اس کے لیے ایک کانسٹیبل تھا اس کے لیے کہاں جا رہا ہے دیش کونسی دشاں میں دکھا رہے ہو بی جے پی کونسی دشاں دکھا رہے ہو بی جے پی آپ آ رہے سے اس کی بات سن کے تم مودی سرکار پرائم منسٹر ہمارے نہیں بن رہے تم ایک ایک سمشان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہو تم ایک قبرستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہو تم ہاں آجنتا کی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے یہ تمہارا سپنا تھا کہ میں بھارت کو پوری طریقے سے کھوکلا کر دوں ارے آتا ہوا کون آتا ہوا پہلا رہے رسس یا مسلمان کون پہلا رہے وہ دکھائی نہیں دیتا وہ دکھرکار کو وہ سمن میں نہیں آتا گجران برباد کر دیا کشمیر برباد کر دیا اقلاق انساری نجیب اس کے بعد آنڈ اور اور کتنا کتنا کرو گے قبرستان میں آوے اندوستان کو کیا سختی ہو بتاؤ آگے آگے بتاؤ سامنے آو پیٹ میں جرہ نہیں گو پو آو پرسنل مسلم لو میں آپ کو مسلم ہوں کوئی نہیں مراد کے خاندان کا اس کے لئے چھپ ہو اس کے لئے تم پورے مسلمان جاتے ہو بجیپی میں جا کے اور دلواتے ہو کانویس میں جا کے اور دلواتے ہو عام آدمی جنتہ پارٹی کو اور دلواتے ہو رپیائی کو اور دلاتے ہو شیخینا کو اور دلاتے ہو یہ ہے مسلمان مسلمان خود مسلمان کا دشمن ہے موسلمان چاہتا ہے کہ اس دیش سے ہر مسلمان مر چاہے کیوں یہ دیش سب کا ہے ہمارا ہے ہمارے باپ گالے نے اس کے لیے جان دیئے یہ رسس والوں کا ایک بھی مندہ نہیں مرا یہ بیجے بی والے یہ آج جمہ جمہ آکے ہم کو سکھائیں گے یہ بھالت کے دیش دروہی تمہیں یہ سکھائیں گے دیش دروہی دوسرے دیش دروہی قرار دے گا یہ ہے تمہارا سویدان کا قانون کہا ہے اب سویدان کا قانون شریعت میں گھوستے ہو مسلمان کی شریعت میں کیوں لوگ لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں آم آدمی ہندووں کا کہ مسلمان کی ہر ایک عورتوں کو بیابرو کر دیں گے تب میں بوس کی ہموہدی سرکار کو دکھائی نہیں دیتا اندھی ہو گئی ہمتی سرکار دکھائی نہیں دیتا سنائی نہیں دیتا بھیرا ہے میں پوچھتے ہوں اور کتنا چپ رہا ہوگے مسلمان کتنا چپ رہا ہوگے ایک آدمی ہندو رام رام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو میں ہر ایک عورت کی عزت لٹوں گا بیابرو کروں گا پھر بھی چپے مسلمان کیوں اتنی عزت سستی ہے ہماری عورتوں کی کیوں چپ رہا ہوگے اتنی عزت سستی ہے ہماری کوئی بھی آکے نافکہ یہ کہے گا کہ میں مسلمان کی عورتوں کو بیابرو کروں گا اس کا ریپ کروں گا اس کے ساتھ سوشن کروں گا جب مہدی سرکار کو دکھائی نہیں دیا کہ وہاں تنکی ہے سہدری پراشی آکے کہتی ہے کہ زاکر نائک کا سر کاٹھ کے بڑے جھاڑ پہ لٹکا دو اندوستان کے پچاس لاک دوں گی جب مہدی سرکار کو دکھائی نہیں دیا کہ یہ دیش دروہی ہے یہ دیش سوڑنے والی بات کر رہی ہے رسس لوگوں کو بھرکا رہا ہے ہندو 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 کر کے ہندو مرسلوانوں میں بھرکا کر آج ہماری اکتا کو توڑا ہے یہ مہدی سرکار کو دکھائی نہیں دیتا کیا چاہتے ہو میں پچھتے ہوں کیا چاہتے ہو تم بتاؤ کیا چاہتے ہو سامنے آؤ پیٹ پہ وار نہیں کرو سامنے آؤ بی جے پی سامنے آؤ یہ ہے تمہارا نرمان ارے سیسی تو خوگ رہتی کم سے کم ہم گریب ہو پہ تو اس نے ظلم کیے لیکن ہمارے لوگوں کو بے گناہ کو بارا نہیں جھوٹا الزام نہیں رگایا